موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بدقسمتی سے لوگ حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ پر اپنی زبانوں کو دراز کر بیٹھتے ہیں اور انہیں خبر بھی نہیں ہوتی کہ وہ کیا کر رہے ہیں حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ حضرت زبیر ابن عوام رضی اللہ تعالی عنہ آپ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں لیکن افسوس در افسوس کچھ لوگ یہ بھی خیال نہیں کرتے کہ جسے زبان مصطفیٰ نے جنتی ہونے کا خوشخبری سنائی ہو اس کے بارے میں لوگ اپنی زبانوں کو دراز کریں شرم مانی چاہیے اس کے علاوہ کچھ اور باتیں آپ سے پہلے بھی شیر کی تھی آج پھر شیر کرتا ہوں کہ حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ پر بات کرنے سے پہلے ایک دفعہ یہ تو سوچ لو کہ حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کے والد عوام پتہے کون ہیں یہ عوام ابن خویلد ہیں اور عوام ابن خویلد کون ہیں خدیجت الكبرہ بنت خویلد کے بھائی ہیں تو اس کا مطلب حضرت زبیر کی پھپی ہوئیں حضرت ختیجہ اور ماں کی طرف آ جائیں تو حضرت زبیر کی والدہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پھپی عبد المطلب کی بیٹی ہیں حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ تو ایک لمحے کو سوچو کہ بات حضرت زبیر پر کرو تو کہاں کہاں تک جاتی ہے اور حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ ایک طرف حضور کے پھپی زاد بھائی ہیں کہ حضور کی پھپی کے بیٹے ہیں تو حضور کے پھپی زاد بھائی ہیں اور حضور کے والد حضرت زبیر کے مامو ہیں اور دوسری طرف بی بی ختیجت القبرہ تک رشتے داری جاتی ہے ددیالی اور ننیالی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک جاتی ہے ایک لمحے کے لئے بندہ یہ سوچے ہی تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ کس کے بارے میں بات کر رہا ہوں پھر سب سے بڑی بات کہ جسے جنت کی خوشخبری سنا دی گئی ہو اس کے بارے میں تو انسان بات ہی نہ کرے تو بہتر ہے ایسے شخص کے بارے میں جسے اللہ کے رسول نے جنت کی خوشخبری دی ہو اس کے بارے میں کوئی زبان درازی کرے تو وہ گستاخ و بے عدب ہی ہو سکتا ہے جس کو اس بات کا پاس بھی نہیں کہ حضور نے کیا فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ تو وہی بات ہوئی جو حجاج ابن یوسف کہہ بیٹھا تھا اس کو وہ بات بھی آپ کے سامنے رکھتا ہوں تو ایسے لوگوں کو یہ خیال کرنا چاہیے کہ وہ حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ اور آل زبیر پر جب بات کرتے ہیں تو یہ بات تو وہ ہے جو حجاج نے کی تھی تو آپ تو حجاج کی روش پہ چل رہے ہیں اس واقعے کو ام السیر میں علامہ حلبی نے بیان کیا ہے جلد نمبر ایک پیچ نمبر 574 وہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ حجاج بن یوسف حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کے باہی عروہ ابن زبیر سے کسی بات پر علج رہا تھا تو اس میں اس نے عروہ کو کہا کہ تیری ماں نہ رہے یہ عرب کا محورہ تھا جو ڈاٹ ڈپٹ اور غصے میں کہا جاتا تھا تو پتہ عروہ نے جب یہ بات سنی تو حجاج سے کیا کہا انہوں نے حجاج سے کہا یہ بات تو مجھ کو کہہ رہا ہے حالانکہ میں تو جنت کی معزز خواتین کا بیٹا ہوں سن ان خواتین سے ان کی مراد ہیں کون ان کی دادی حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ پھر یہ اپنی پھپی حضرت خدیجت القبرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں بات کر رہے ہیں کہ دادی کون حضور کی پھپی اور ان کی اپنی پھپی کون حضرت خدیجت القبرہ پھر ان کی خالہ کون عائشہ صدیقہ کے حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے شادی کی حضرت اسمہ سے جو کہ ابو بکر کی بیٹی ہیں اور ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی دوسری بیٹی ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہ ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ میری خالہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اور میری والدہ حضرت اسمہ رضی اللہ تعالی عنہ تو اے حجاج تو کیا کہتا ہے میں تو جنت کی معزز خواتین کا بیٹا اللہ اکبر اللہ اکبر اور آپ کو تو پچا ہے پتا ہے کہ حجاج ایک ظالم آدمی تھا اتنا ظالم آدمی تھا اتنا ظالم آدمی تھا کہ اس کے ہاں جیل میں جو لوگ ہوتے تھے نا انہیں جلی ہوئی روٹی دیتا تھا کھانے کے لئے اور اس میں نمک اور راک ملا کے دیتا تھا تاکہ کھا بھی نہ سکیں اور ہم نے کھانا بھی دے دیا اکثر لوگ اس کی قید میں مر ہی جاتے تھے بڑا خبیس آدمی تھا پھر کبھی اس پر بات کروں گا بہرحال آج بتانے کا مقصد یہ تھا آپ کو کہ خدا کے لئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب کے بارے میں اپنی زبانوں کو دراز نہ کیا کرو اس لئے آپ سے میں نے نحج البلاغہ سے ایک روایت شیر کی تھی جو اہل تشیع حضرات کی کتاب ہے کہ وہ شخص جس نے حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کیا اور پھر آپ کا سر لے کر حضرت علی کی خدمت میں آیا تو حضرت علی نے اس کو کیا کہا اسے حضرت علی نے کوئی شاباشی دی نہ انعام دیا بلکہ جہنم کی بشارت تھی کیونکہ کسی جنتی کا سر کاٹنا تو جنت کی بشارت ہو نہیں سکتی اللہ اکبر اللہ اکبر تو بہرحال انشاءاللہ تعالی پھر بات کرتے ہیں کسی اور درس میں تفصیل کے ساتھ اور اگر آپ نے وہ درس نہیں دیکھا جس کے بارے میں میں کہہ رہا ہوں تو ضرور دیکھئے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کے آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوئن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کمیٹ کرنا نہ بھولیں موسیقی